یوٹیپ میں آپ دیکھئے کہ اسی ویڈیو کے بعد بہت سارے لوگوں نے ایسے ایسے اچھی باتیں جو اس میں ڈالی ہیں جس کے ذریعے سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کا بہترین تحملی لوگوں کے سامنے لوگوں نے پیش دیا تو آپ ہم اور اسرمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام ذرائع عبلاق کو استعمال کریں ہمارا اندار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہ خرچہ نہ شرچہ نہ پرچہ ہم یہ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ تمام چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے ذرائع عبلاق کو بھی استعمال کریں اس کا رد عمل اسی طرح سے ہو سکتا ہے تو ذرائع عبلاق کے ذریعے سے اسلام کے بہترین بیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پر آمن احتجاج ہے اور مسلمانوں نے پر آمن احتجاج قائم مرتبہ کیا ہے جس کی تشیر نہیں ہوئے وہاں سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ لیویہ میں مسلمانوں نے مل کر ایک سفیر کا ختمہ کیا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو پسند اندر کو بھی آپ دیکھیں کہ عوام الناس کے پسلحہ دے دیا گیا اور اس کا حشر یہ ہوا کہ وہاں لاکھانی عنیت کا دورہ دورہ پر ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں چالیس سال تک جو ہکمران کر رہے ہیں ہکمرانی کر رہے تھے کہ اسے ایسے شخص کو بھی سب کے سامنے اتل کر دیا گیا اور ایسے اور تمام مغربی ذرائع نے اس کو دکھایا کہ کس طرح سے لوگوں نے ہکمران پر تک گیا تو اس طرح سے عوام الناس کا بسلحہ دیکھ رہے ہیں اور لاکھانیت کا دورہ دورہ ہے تو وہاں کچھ لی ہو سکتا ہے اور اسی ملک میں وہ ہوا جبکہ آپ دیکھئے کہ جہاں قانون اور جس کونس نورٹ میں کس کی حکومتیں چل رہی ہیں وہ بھی دیکھئے کہ جن بڑی طاقتوں نے وہاں پر سب کچھ کروایا امی کی حکومتیں اور امی کے لوگ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جہاں پر لاکھانیت نہیں ہے وہاں پرانا میں احتجاج کی ہوئا مثلا ترکی میں لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کیا اس سے پہلے کے وقت میں آپ کو بھی آپ دیکھئے مثلا جلنان پوستن ڈینمارک میں جو کارٹو نے چھپی گئے تو اس وقت مسلمانوں میں فوریدہ تیارہ تو نہیں کیا اس کے آپ تاریخ دیکھیں تو تین مہینے میں مسلمانوں نے انتظار کیا کارٹو نے آئی تو وہاں کے جتنے بھی سفیر تھے ڈینمارک میں مسلم ممالک کے انہوں نے اجازت مانگی اور وہ تمام گئے ڈینمارک کے پرائی منسٹر سے ملنے کے لیے اور کہا کہ معافی معاملہ چاہیے اس جریدے کو اور حکومت کے جانے سے بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جانے چاہیے لیکن اس کو حکومت کے کاریم دینے انکار کیا کہا کہ ہمارے حق آزادی رائے ہیں تو آزادی رائے ہیں کہ نام میں توہین مضحبہ توہین رسالت کے اس نے اجازت دی اور اس کے بعد اس کارٹن کو دوسرے اخلاف ہونے کی چھاپا تو اس کے بعد ردے ہونے شروع ہوا اور ردے آمن بھی اس طرح سے کہ احقصادی نا کا بدل بھی سعودی عرب نے کہا کہ صفیح کو آپس رجھ دیا اور کہا کہ ڈینمارک کے چیزوں پر نہ خرید تو اس طرح سے ان کو حساس ہو اس طرح سے حضاری حسان جب پہنچا اس کے بعد ان کے اندر احساس آدھا ہوا کہ ہم نے یہ دلدی کی ہے تو یہ بھی رسالت کا ایک طریقہ قرآن طریقہ سے ردے ہونے کیا ہے اور پھر تشدد طریقے سے بھی ردے ہونے کیا رہ سکتا ہے لیکن اس میں حدود کو ملحوظ رکھیں مثلا کسی بے گناہ انسان کو نہیں مارنا چاہیے اسلام میں یہ حکم ہے مثلا جنگ کے دوران بھی یہ حکم ہے کہ بے گناہ انسان کو نہیں ہوتے لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے یہاں تک کہ معمولیات کوئی بھی آپ کو فضل کریں درستوں کو نہ کٹیں اور یہ تمام حکمات جنگ کے دوران بھی اسلام میں دیئے گئے ہیں تو اسلام میں یہ جو پاوتی ہے اور تشدد مذاقرہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں پتلے جلانا اور جھنڈم جلانا وغیرہ وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن کسی معصوم شخص کو مارنا یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے اور اسی طرح سے اسلام میں حکومتوں کی جانب سے اور حکومت کے دواوں کے ذریعے سے بھی اس کا مذاقرہ اور اس کا اس کے تعلق سے ردیمان کرنے کی ضرورت ہے لیکن آج مسلمانوں کی حالت دنیا میں یہ ہے کہ مسلمان بعض علاقوں میں مجبور ہیں اور مظلوم ہیں جیسے ہندوستان کے مسلمان ہیں بعض علاقوں میں مثلا محکوم ہیں جیسے ہندوستان کے مسلمان ہیں بعض علاقوں میں مظلوم ہیں جیسے فلسطین کے مسلمان ہیں اور بعض علاقوں میں مرعوب ہیں جیسے یہاں پورے علاقے میں آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں حالانکہ سب کچھ ہے لیکن مرعوبیت داری ہے تو مسلمانوں کو ان تمام مجبوریوں سے اور ان تمام محکومیوں سے اور ان تمام مرعوبیت سے اپنے ہاں اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے دیالیاں کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے اس وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر وہ سکت ہو جب ہمارے اندر اہلا یا قلیمت اللہ کرنے کا وہ جذب ہمارے اندر بیدار ہو تو یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو جس طرح کا احتجاج نہیں کرنا چاہیے تو اس میں سے یہ ایک ہے کہ پیغمبروں کی نظمت نہ کریں اس لئے کہ لا نفر نے تو بائنہ آخدیم میں رسل ہی ہمارا شعار رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں اسلام وہ واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا احترام ہمارے لئے محصبی مریضہ ہے یہ واحد غیر عیسائی مذہب ہے تو ہم تمام پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں کسی کی توہین نہیں کر سکتے اور اس لئے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اس لئے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ان کے مذہبی شخصیتوں یا ان کے بڑے لوگوں اور محترم شخصیتوں کی توہین نہیں کر سکتے یہ ہمارا شعار نہیں یہاں تک کہ جن چیزوں کو بھی خدا بانتے ہیں اس کی بھی آپ توہین نہیں کر سکتے ہیں مسئلہ آپ دیکھئے کہ دنیا میں آپ دیکھئے کہ برے صغیر میں ہندوستان وغیرہ میں آپ دیکھئے کہ لوگ ورن تو چھرن تو درن اور آزا و جوار ہے اور یہاں تک کہ شرم دا ہوں وہ لوگوں نے خدا بنائے ہوا ہے لیکن مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے کہ کسی خداوں کے طاقت سے کوئی برابلہ ہے کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی وہ خدا کے نام سے پھارتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ برابلہ نہ کہیں اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا تو اس لئے ہم یہ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کرنا چاہئے اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جہاں غیر مسلم باشد اقلیت میں ہیں اور مسلمان کے ساہاں رہتے ہیں ان کو بھی کوئی نقصان پہنچایا جائے کیونکہ ہماری مسلمانہ ذمہ داری ہے ایوان کی ذمہ داری ہے کہ اقلیت کی حفاظت کریں زمینوں کی حفاظت کریں اور الحمدللہ آج دیکھتے ہیں کہ عیسائی مسلم ممالک میں محفوظ ہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے جو ہے اچھے علاقے جو ان کے ہاں نہائے مقدس کرین علاقے کہلاتے ہیں بہت سارے علاقے مسلم ممالک میں موجود ہیں بہت سارے علاقے میں مجرمی جانے کا اتباہ ہو مثلاً بیپٹیزم سائٹ ہے جوڑاو میں یہاں عیسی علیہ السلام کے دالوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو بیپتائز کیا گیا تھا اور حضرت یہ علیہ السلام کی مزار جن کو جان دے بیپٹیس کہا جاتا ہے ان کے مزار سریعہ کے مسجد عموی کے درمیان میں موجود ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ ہاں گیا سوپیا جو پروٹیسٹنس کے لیے جو ہے بیٹیکن کا درجہ رکھتا ہے وہ ترکی میں موجود ہے اور محفوظ ہے اور بائبل میں جتنے بہت سارے علاقے کہے گئے ہیں سریعہ میں موجود ہے محفوظ ہے اور جہاں پر عیسی علیہ السلام گئے اور جہاں پر پناہ بھی ہے وہ تمام چرچس آپ دیکھئے کہ مصر میں ہے اور محفوظ ہے ان کے بہت سارے علاقے میں مجھے بھی جارے کے اتفاق ہوا اور میں نے دیکھا کہ کسیر تعداد میں عیسائی وہاں جاتے ہیں اور کسیر تعداد میں عیسائی وہاں بستے ہیں اور محفوظ ہیں کسی عیسائیوں کے کسی طرح کی بد امنی نہیں ہے اور آج بھی دیکھئے جاتا کا کرم یہ ہوا کہ عیسائی نے یہ جو ہے ایجپ سے منصف پہ گیا امریکہ میں گیا لیکن ایجپ میں کسی عیسائیوں کے خلاف کسی طرح کرتے ہیں میں نہیں ہوا اور نہیں کرنا چاہیے یہ مسلمانوں کا شعار ہے اور مسلمانوں کی اسی طریقہ پر اتطیار کرنی بھی زیادہ اور اسی طرح سے یہ تمام ردعامل کی بات اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ردعامل اور ایک ہے اقدام ایک ہے ایک ہے ریاکشن اور ایک ہے پروائکشن یہ تمام باتیں جو ہے ریاکشن ہیں وہ کچھ کرتے ہیں ہمارا کچھ ردعامل بتائے یہ ردعامل وقتی آجی ہے لیکن اس کے ساتھ پروائکشن اور اقدام میں ضروری ہے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھیں کہ رسالت محمدی سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داریہ ہیں جو ہمیں مستقل کرنے کی ضرورت ہے صرف یہ نہ ہوا کہ لو کچھ کرتے ہیں کہ ہم مردہ من کریں بلکہ ہماری ذمہ داریہ ہے کہ مستقل اپنے ذمہ داریوں کو بھی پہچان سورہ آراح کا قرآن مجید میں فرمایا گیا فَلَّذِينَ آمُنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُوا النُورَ اللَّذِينَ اُنزِلَ مَاہُ وَعُلَائِتَهُمُ الْمُفْلِقُونَ یہاں چار ذمہ داریوں کے بعد کہیں فرمایا گیا کہ جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز و تقریم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ نور کی اتباہ کرتے ہیں یعنی قرآن مجید کی اتباہ کرتے ہیں وہ کامیات ہونے والے تو ان چار چیزوں کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تو ان چار چیزوں میں ہمارا تقاضی کیا ہے مصلہ کسی اردو شاعر میں بڑے آسان انداز میں کہا کہ آؤ دوست کو ایک کام کریں اسوے محمد آن کریں جن چراغوں میں ہیں روشنی ان چراغوں کا احتمام کریں ہم چراغوں کا احتمام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ منور ہو جاتی ہیں لیکن ان چراغوں کے بعد میں ہاں نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ چراغ وہ ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ اپنے ہمیں شمع جلال کے بیٹھیں وہاں وہاں روشنی کریں گے جہاں جہاں دیرگی میں لیں گے آج حدارت سے ماں بالت ہیں لوگ ان لوگوں پر کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے تھے اس پیغام کو مہنچانے کی ہم کوشش کریں کسی اردو شاعر نے کہا کہ تیرے حسن تیرے حسن خلق کی ایک رمخ بھی میرے زندگی میں نہ مل سکیں میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و دیوار سجا دیا شہر کے در و دیوار کو ہمیں سجا دیا اسی میں ہم خوش ہیں لیکن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن خلق کی ایک رمخ ایک جلک ہمارے زندگی میں نہیں مل سکتے تو ہمیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی کو بنانے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کہا گیا وَنَصَرُوح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں یعنی آپ جس ہم جس مشن کے لئے آئے تھے اس مشن کو پھیلانے کی آپ کوشش کریں میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اس لئے میں نے اتداء میں جو آئیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی پوش کر رہا ہوں تو اس میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نور کو اپنے پھونکوں کے ذریعے سے بجانا چاہتے ہیں یہ تمام پوش ہیں رسالت محمدی کی توحید کی پوش ہیں یہ پھونکیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور ان پھونکوں سے وہ نور پوش ہیں بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ نے نور کو یقینا روشن کر کے رہے گا چاہے کافیوں کو کتنا ہی نادوار کر رہے ہیں اور وہ دیکھیں گے یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اپنے خبرے کا خود بنا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ آج انٹرنیشنل بزنس وغیرہ وغیرہ کے تقاضے یہ ہیں کہ دنیا میں اچھے تعلقات کا قرار رکھے جائیں دنیا میں کاروبار ہیں ہاتھ دیکھا ان کا کاروبار ہے اور بڑی بڑی کاروباریں جو ہیں جوائنٹ منچرز وغیرہ وغیرہ وہ کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی کاروباری ضرورت بھی یہ ہے کہ گودویل پیدا کریں اور لوگوں کے ایک طرح اپریسییشن پیدا کریں لیکن ان توہین رسالت کے ذریعے سے وہ اپنے گودویل کو ختم کر رہے ہیں اپنے خضر خبریں خود رہے ہیں اپنے مفادات کے اختلاف کو کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتا ہے کہ اپنے خونکوں کے ذریعے سے وہ توہین کو مٹانا چاہتے ہیں اور مور محمدی کو مٹانا چاہتے ہیں اور مور اللہ کے خون کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مور کو روح کر کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا آگواری جو ہیں وَالَّذِي أَصْلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّكِ وہ اللہ ہی ہے جس نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کرمایا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کیوں روانہ کرمایا لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ ان تمام عدیان پر اس دین اسلام کو غالق کریں صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے کیا یہ کام حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف تئیس ساتھ تھے اور اسلام کو اسلام کا گول گولہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور جو لوگوں نے اسلام کے پیغام کو حق جلال پہنچانے کی کوشش کی تو یہ ذمہ داری آج ہماری بھی ہے اور اسی لئے پیغام پر روانہ کیا گیا ہے اور اسی لئے پیغام پر روانہ ذمہ داری آپ پر ان متقل کر دیا گیا ہے کہ اس دین کو تمام عدیان پر غالق کریں وَلَوْ قَرِهَ الْمُشْرِقُونَ چاہے مُشْرِقُونَ کتنہ ہی نہ دوار کرنا اللہ دوا رکھ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہی نوی باتوں پر عمل کرنے کی توفیر مجھے دیں اور ہم تمام سبھی عطا فرمائیں وَعَفُرْ دَعْوَانًا